بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پہلے پیرے کامل کی صحبت کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو بنایا اس کے بعد کا یہ حصہ ہے پیرے کامل کی صحبت یعنی کسی کامل کی صحبت ناکس کو بھی کامل بنا دیتی ہے یعنی اگر پیرے کامل کی صحبت جو ہے وہ آدمی کو ناکس کو کامل بنا دیتی ہے یہاں تک کہ جانور پرندہ بھی اگر انسان کی صحبت میں رہے تو انسانوں جیسی آداد اس کے اندر آ جاتے ہیں تو سبحان اللہ اگر یہ اشرف المخلوقات کا ایک فرد کسی کامل کے قریب جاکے تو وہ کیوں نہیں کامل ہو جائے گا اسی لئے ضروری ہے کہ کسی مرشد کامل کی تلاش کی جائے تاکہ سلوک کے پور خطر راستے جو خطرناک راستے ہیں وہ آسانی سے تینک کیے جا سکے پیر کامل کی صحبت سے عام آدمی خانس بن جاتا ہے پیر کامل کی صحبت اور اس کا دیدار عبادت اور وہ بھی ایسی عبادت ہے کہ اگر یہ چھوڑ جائے تو اس عبادت کی کوئی قضا نہیں یعنی اگر کسی مرشد کامل کی صحبت ایک لمحے کے لئے آپ کو ملی اور کسی کو نہ ملے تو اس لمحے جو باتیں اس سے ہوئی راز کی معارفت کی اسرار کی باتیں تو دوسرے محفل میں کوئی ضروری نہیں کیا ہو پا ہے یعنی مرشد کامل کی محفل اس کی صحبت کی اگر ایک محفل آپ سے چھوڑ گئی تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے یعنی وہ کوٹا آپ پورا نہیں کر سکتے پتہ نہیں کس اسرار کون سے راز کی باتیں ہو کر چلی گئی صوفیہ کے نزدیک مشایخین کی زیارت اور صحبت یعنی پیر کامل کی صحبت اور ان کی زیارت ایک بڑی نسبت ہے ایک بہت بڑی نسبت کی وجہ ہے اور ایک بلند مقام ہے پیر کامل کی صحبت کو گنیمت سمجھنا چاہیے اگر وقت چلا گیا تو پھر یہ موقع نہیں آتا اگر کوئی شخص گناہوں کا عادی ہو گیا ہو گناہ کبیرہ گناہ سگیرہ ہر طرح کے گناہ میں اس کی طبیعت ایک دم آدھی ہو گئی ہو نفس اس کا بلکل ماند کر اس کو پٹک دیتا ہو یعنی وہ گناہ کر کر چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں یہ گناہ مگر تو بھی اسے گناہ ترک نہیں ہوتے اگر کوئی شخص آدھی گنے گار ہو گیا ہو عادت پڑ گئی ہو گناہوں کی اس کی ایسا آدھی مجرم آدھی گنے گار آدھی بد کردار جس کی فطرت کا وہ حصہ بن گیا ہو ایشا بد کردار شخص ایسا آدھی گنے گار آدھی مجرم شخص بھی اگر کسی مرشد کامل یا کسی کا نام اللہ کے درویش کی صحبت کہ اس کے اوپر اگر نگاہ پارسا اس کی پر جائے تو اس کے اندر پارسا ہی آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی اگر کوئی آدمی ترہ ترہ کی خورافات میں مبتلا ہے برائیوں میں مبتلا ہے اور برائیاں چھوڑنا چاہتا ہے اور نہیں چھوڑ پا رہا ہے تو اس کے لئے سب سے بہتر طریقہ یہ کسی مرشد کامل کی صحبت اکتیار کرے اس کی نگاہ پارسا اس پر پڑے گی انشاءاللہ اس کے اندر بھی پارسا ہی آ جائے گی ایسا ہی جیسے بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے ویسا ہی نیک صحبت آدمی کو نیک بناتی ہے صحبت سالہ ترہ سالہ کونت صحبت تالہ ترہ تالہ کونت یعنی کہ نیک صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بری صحبت بری بناتی ہے تو اگر کوئی شخص آدھی مجرم ہو چکا ہو گناہوں پر اس کو اختیاری نہیں کر پا رہا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں بہت کمزور ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ کسی مرشد کامل کی صحبت اختیار کرے ان کے قریب جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ایک نظر ایک تصروف کے نظر اگر اس کے طرق بڑھ گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں کے اس دلدل سے نکلنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کبھی کبھی مرشدانہ نے حق کے اوپر ایسی تجلیات کی قیفیات ہوتے ہیں اگر وہ نظر اس پر پڑ جا دے تو اس کے نفس جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے اندر روحانیت کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے اسی لئے اگر کوئی شخص آدھی مجرم ہو چکا ہو کسی چیز کا تو اس کو چاہیے کہ مرشد کامل کے صحبت اکتیار کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اندر پارسائی آنا شروع ہو جائے گی مخدوم اشرب جہاں کے سمنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے پر پیرے کامل ہے اور اس کی صحبت نہ اکتیار کر پائے تو تم جیسا محرون کوئی نہیں تم جیسا کیا نام ہے کم تر کوئی شخص نہیں یعنی بہتر وہ شخص ہے کہ جو ان کی صحبت ان کو پائے اور ان کی صحبت کو اکتیار کرے مخدوم اشرب جہاں کے سمنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرائز اور واجبات کے بعد یعنی فرض اور واجبات کے بعد سالک کے لئے سب سے ضروری اور اہم ضروری چیز یہ ہے کہ پیرے کامل کی صحبت اکتیار کرے بس انجائی یعنی فرائز و واجبات کے بعد سالک کے اوپر ضروری ہے لازم ہے کہ وہ مرشد کامل کی صحبت اکتیار کرے تاکہ منزل سلوک کی پر خطر راستے راہ سلوک کی دشواریوں سے آسانی سے وہ منزل مقصود اور حق تک پہنچ جائے پیرے کامل کی صحبت اور ان کی نظر کا وہ فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ ان سے حاصل ہوتا ہے کہ بعض اوقات کئی چلے کرنے کے بعد کئی ریاضات کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا ہے مگر ان کی صحبت کے شند لمحے ان تمام عملیات پر حابی ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایسے بھی حالت مرشد کامل کی توجہوں سے ایک سالک کے قلب پر وہ اثر پیدا کردے ہو جاتے ہیں وہ اثرات مرتب کر دیتے ہیں کہ ترہ ترہ کے ریاضات اور مجاہدات کے بعد بھی حاصل نہیں ہو پاتے خاص طور پر آپ کے جو پیرو مرشد ہیں ان کی نگاہ کرم ان کی نگاہ فائز مرید کے لیے اکسیر کی دولت ہے دولت اکسیر ہے پتہ نہیں کس وقت پیر کی نگاہ اکسیر سے مرید اکسیر ہو جائے جس نے زیادہ مشاہیخین کی صحبت پائی ہے بائجز بستامی رضی اللہ عنہ اور مخدم اشرف جانگری سمنانی تمام مشاہیخین طریقت فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے افضل تر شخص وہ ہے جس نے زیادہ مشاہیخین کی صحبت پائی ہو اور ان کی صحبت اس نے اکتیار کی ہو اس کے مقابلے وہ افضل ہے جس نے کم مشاہیخین کی صحبت پائی ہو یعنی مشاہیخین کی صحبت پانا یہ اس کے برطر ہونے کی علامت اور دلیل ہے کیونکہ مشاہیخین کی زیارت سے وہ منزلے بندہ چند لمحوں میں تینکر جاتا ہے جو کبھی بعض اوقات ریاضات کے ذریعے نہیں تینکر سکتا ہے پیر کامل کی صحبت عظیم نعمت ہے اور یہ نعمت حاصل نہ کر پانا بڑی ناکامیابی اور محرومی ہے حضرت مخدم بہار شیخ شرفن احیاء مونیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرید کے لئے پیر کی صحبت ایک اہم چیز ہے اور طبیعتوں میں ہماری جو طبیعت ہے ہماری عادتوں کے اندر صحبت کی غیر معمولی تاثر ہوتی ہے یعنی کسی کی صحبت کسی کے قریب جانے کی ہماری فطرت میں ایک بہت بڑا اثر پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی زندگی ان کی فطرت کا حصہ ہماری طبیعت میں داخل ہو جاتا ہے مقدم بہار عحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہماری طبیعتوں میں ہماری طبیعتوں میں صحبت کی غیر معمولی تاثر ہوتی ہے یہاں تک کہ جانوروں کے اندر بھی جانور جو اکلمند نہیں ہے جو سوچ نہیں سکتے وہ جانور اپنی ہی زبان بولے گا مگر ایسا بھی دیکھنے میں آپ لوگ بارہاں دیکھتے ہوں گے کہ انسان کی صحبت میں رہ کے جانور کے اندر بھی اچھائیاں آ جاتی ہیں ایک درندہ صفت جانور انسان کی تربیت میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر شرافت آنا شروع ہو جاتی ہے بس ہمجھائی آپ دیکھیں کہ باج ایک شکاری پرندہ ہے ایک درندہ صفت پرندہ ہے مگر انسان اس کو تربیت کر کے اکلمند بنا دیتا ہے بس ہمجھائی ایک باج پرندے کو انسان جب تربیت کرتا ہے تو وہ سمجھدار اور اکلمند ہو جاتا ہے توتہ ایک پرندہ اکثر لوگ گھروں میں پالتے ہیں توتے کو اب توتہ انسان کی صحبت میں آیا تو انسانی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے اگر وہ کسی مسلمان کے گھر میں آیا تو مسلمان صبح و شام اگر اللہ اللہ کرتا ہے تو توتہ بھی وہ پرندہ بھی انسان کی صحبت میں آ کر کہ اس کے اندر لائق ہو جاتا ہے انسانی چیزیں وہ سیکھ جاتا ہے یعنی انسان یعنی انسان کی عادتیں اس پر اتنی اتر جاتی ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے اللہ اللہ کہتا ہے تو توتہ بھی اللہ اللہ کنے لگتا ہے اگر وہ انسان گالی گلوس کرتا ہے تو وہ پرندہ گالی بھی سیکھ جاتا ہے تو انسان کی کسی انسان کی صحبت انسان کے زندگی میں کتنا اثر انداز ہوتی ہے اس سے اندازہ جانوروں سے لگا سکتے ہیں دیکھئے گھوڑا گھوڑا جو ہے ایک شریر جانور ہے تربیت کے پہلے اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو اس کے پہلے ایک شریر قسم کا جانور ہوتا ہے مگر تربیت کے بعد وہ انسان کے اشاروں پر چلتا ہے تربیت کرنے والا اشارہ کرے گا دوڑ تو دوڑے گا اگر اشارہ کرے گا رک جاتے تو رک جائے گا تو انسانی کسی کے صحبت کا اثر جانوروں پر تناہ ہوتا ہے بات سمجھے ہی جو اکل نہیں رکھتے ہیں ایک توتہ کسی غیر مسلم کے پاس جائے گا اس کی بھاشا بولنا شروع کر دے گا ایک مسلمان کے پاس آئے گا لا الہ الا اللہ بولے گا ویسے ہی اگر ہم کسی بری کے صحبت میں جائیں گے تو وہ برائی کی اثرات ہماری زندگی میں بلکل آ جائیں گے اور کسی نیک کے پاس جائیں گے تو نیکی کا اثر ہمارے اندر آئے گا تو یقیناً آپ اس سے سمجھ لیں گے سمجھ جائیں کہ مرشد کامل جو اللہ تعالیٰ واسل اللہ ہے اللہ کے قریب ہے اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچا ہوا ہے اس کی صحبت اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ بھی اسی قرب کے منزل میں جانے کا راستہ پائیں گے جس کو آپ نکل کرو گے جس کی صحبت میں بیٹھو گے اس کے اثرات آپ کے زندگی پر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے اب دیکھیں یہ جانور ایک باج پرندہ انسان کی صحبت میں آیا اکل مند ہو گیا توتہ انسان کی صحبت میں آیا وہ انسانوں جیسے باتیں کرنے لگ گیا گھوڑا انسان کی تربیت میں آیا اس کے اشارے پر چلنے لگ گیا یہ سب کیا ہیں صحبت کے اثرات ہیں صحبت کا ہی تو اثر ہے یہ اگر سے ان کی اصلی آدات اور فطرت اور ان کی طبیعت الگ ہے مگر صحبت کے اثر کے وجہ سے بہت سمجھائی جانوروں کے اندر بھی ان کی جو صفت ہے وہ صفت انسانی صحبت کے وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے بس انجھائی جیسے ایک باج پرندہ صرف کیا نام شکاری ہے شکاری کرتا ہے مگر جب کسی سکھانے والے کھات میں آتا ہے تو جب اشارہ کرتا ہے تو اڑتا ہے ایک توتہ جو سکھائے گا وہ بولے گا بولنا توتے کی صفت میں نہیں ہے مگر انسان کی صحبت میں آیا تو جیسا اس نے سکھایا ویسا بولنے لگا تو ٹھیک کسی طریقے سے مرشد کامل بھی وہ سکھانے والا ہے کہ وہ لاہوت کی پرواز تم کو سکھائے گا عالم جبروت کی سیر کرائے گا ناسود کے اندھیروں سے ناسود کی منزلوں کو وہ یہاں سے آپ کو پرواز کرا کر کے قرب کے منزلوں میں لے کر جائے گا پیر کا ہونا ضروری اس لئے ہے تاکہ وہ جو ڈگر چلا ہوا ہے آپ کو ڈگر پہ چلا سکے اور آپ کے لئے ضروری اس لئے ہے تاکہ آپ کے اندر جو رزیل صفتیں ہیں کمزور صفتیں ہیں جو بری چیزیں ہیں وہ فنہ ہو جائیں اور شیخ یعنی مرشد کامل کی اندر جو صفتیں آپ کے اندر منتقل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو مرشد کسی مرشد کامل رہبر کامل کی صحبت اکتیار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین برحمتی کا یا رحم راحمین